سروات کرتے ہیں دوستو آج کے نیوز پیپر کی ہم سائنس والے حصے کے ساتھ میں اب چونکہ آج سنڈے ہے اور سنڈے کے دن جو داہندو رہتا ہے اس میں مینلی فوکس کیا جاتا ہے سائنس کی نیوز کے اوپر آج کے دن میں ایڈیٹوریل نہیں رہتے ہیں اس لئے ہم ایڈیٹوریل کو ڈسکس نہیں کر رہے ہیں مینلی فوکس کریں گے ہم سائنس والی نیوز کی طرف میں پہلی جو نیوز آپ دیکھنے والے ہیں وہ رین فال کے ایسٹیمیشن سے ریلیٹیڈ ہے مطلب کی بارس ہونے کی سمبھاونا کتنی ہے اس سال میں پانی کتنا گرے گا اس کے ایسٹیمیشن اس کے اندازہ کو لے کر کے یہ نیوز یہاں پر بنائی گئی ہے تو رین فال کی انٹینسٹی کی بات کریں اس کی تیورتہ کی بات کریں تو ایسا اندازہ لگایا جا رہا ہے کہ اس میں پندرہ پرسنٹ کی بردھی ہو سکتی ہے اور جگہ جگہ پر آپ دیکھ بھی رہے ہیں کہ پانی جہاں پر گرتا ہے تو بہت بیکار طریقے سے گرتا ہے مطلب باڑھ جائے گی بھوس کلن ہونے لگے گا رستہ نہیں بچے گا پول اکھڑ جائیں گے پیڑ گر جائیں گے ایسی گھٹنائیں ہم دیکھ رہے ہیں یدی پانی گر رہا ہے تو اور جہاں نہیں گر رہا ہے تو پھر وہاں آدمی کسان لوگ پانی کا انتجار کرتے رہتے ہیں اور کرتے کرتے ان کی فصل سوک جاتی ہیں ہم نے تو یہاں تک ایک جامپل دیکھے ہیں کہ گاؤ میں دھان کی جب روپائی کی جاتی ہے جیسے پہلے ہمارے ادھر پر پرہ لگتا تھا اس کو روپا جاتا تھا تو دھان کی روپائی جب کری جاتی تھی تو دھان کو بھی گروت کرنے کے لیے وہ جو میڑ ہوتی ہے بندھیا ہوتی ہے چھوٹے چھوٹے کھیت ہوتے ہیں وہ پانی سے بھرے ہوئے رہنا چاہیے یدی ان میں نمی نہیں رہے گی پانی سے بھرے ہوئے نہیں رہیں گے تو چاول جو پانی والی فصل ہے وہ صحیح سے پک نہیں پاتی ہے آج کی سمجھ میں تو ایسا ہو گیا ہے کہ دھان کا جو پرہ ہے بہت کم لگایا جاتا ہے اس کی جگہ میں ڈاریٹ کسان لوگ دھان کی بوائی کر دیتے ہیں جیسے آپ کھیتوں میں کسی کو بھٹا چھڑکتے ہوئے دیکھیں گے پھیکتے ہوئے دیکھیں گے وہ اپنے آپ پوک جاتا ٹھیک اسی پرکار سے کیا ہے آج کے سمجھ میں ہمارے دھان کی بوائی ہونے لگی ہیں اب دھان کی بوائی تو کر دیئے ہیں لیکن دکت یہ ہو گئی ہے بارس کے سمجھ میں یہ دی پانی کم گرتا ہے تو سیدھے سیدھے ہماری جو فصل ہے وہ پرہبیت ہو جاتی ہے اس کی گروت نہیں ہو پائے گی جھلسنے لگ جائے گی جلدی پیلی پڑ جائے گی یا پھر جو دانے ہیں وہ اتنے اچھے نہیں بن پاتے ہیں جتنے بننے چاہیے مطلب بارس جو ہے کسانوں کی فصل کو کیسے کر کے پرہبابیت کر رہے ہیں اس چیز کو آپ یہاں سمجھ سکتے ہیں Climate warming is causing a degrees in snowfall Climate change کے چلتے چلتے snowfall میں گراوٹ دیکھنے کو مل رہی ہے اس کے ساتھ ساتھ میں rainfall زیادہ ہو رہا ہے high altitude areas میں particularly ہم northern hemisphere کی بات کر رہے ہیں اتری گولارد کی بات کر رہے ہیں ایک study ہے جس کو publish کیا گیا تھا nature میں یہاں پر یہ prediction لگایا گیا ہے کہ جو increase ہے an increase in the risk of extreme rainfall event اس سے کیا ہوتا ہے جو extreme rainfall کے event ہے جہاں پر ایک دم سے تیج باریس ہونے لگ جائے گی اس پرکار کی جو گھٹنا ہے نا وہ جیادہ گھٹیت ہو رہی ہے the intensity and frequency of extreme precipitation event is accepted to increase as global warming continue to affect the planet ہم کہہ رہے ہیں ہم کہہ رہے ہیں کہ آخر پانی اتنا زیادہ گیر کیوں رہا ہے کیا ریجن ہو سکتا ہے یہاں پر ریجن یہ بتایا جا رہا ہے کہ climate change کی چلتے چلتے ہمیں global warming کی گھٹنا دکھائی دے رہی ہے اور global warming نہیں continue ہمارے planet کو effect ڈالا ہے particularly جو چنتا والی بات ہے وہ ہے extreme rain fall which often cause more damage than similar snowfall event due to their intense runoff increasing risk of flood which can cause infrastructure damage and land slide یدھی extreme rain fall کی گھٹنا کہیں پر گھٹیت ہو رہی ہے تو اس سے کیا کیا نقصان ہو سکتا ہے flood آ سکتی ہے ہم نے جو infrastructure کھڑا کرے ہیں وہ ڈہ جائے گا land slide دیکھنے کو ملے گا تو لیکن یہاں پر دکت دکت والی بات یہ ہو گئی ہے یہاں ایک word use کیا گیا ہے preciusly preciusly مطلب ہوتا ہے ایک دم سہیں کیسے کر کے global temperature کے بڑھنے سے extreme rain fall کے جو event ہے وہ پرحابیت ہو رہے ہیں وہ ابھی تک ہم clear نہیں کر پائے ہیں یدھی یہ چیز clear ہو extreme rain fall کی condition کو ہم روپ پائیں گے یدھی ہم یہ انمال لگانا چاہے کیسے کر کے climate change might be driving a shift in precipitation pattern climate change نے کیسے کر کے بارس کے pattern کو change کر دیا ہے تو جو researcher لوگ ہیں Lawrence Bakery National Laboratory Berkeley کے California میں پڑھتا ہے یہاں Combined data آپ ملا ہے Climate observations from between 1950 سے 2019 اور یہاں پر future projection بھی لیے گئے ہیں مطلب 2100 سن تک کیا projection ہو سکتا ہے اس کے لیے Earth System Model کا استعمال کیا گیا ہے تو آپ یہاں سے یہ بھی سیکھ سکتے ہیں یدی ہم کو climate change کا پتہ لگانا ہے کہ بارس کے اوپر اس کا اثر پڑھ رہا ہے اس کو آپ کیسے کر کے کروگے یہاں سے آپ کو climate observation کرتے رہنا پڑے گا سال در سال کا ٹھیک ہے اس کے ساتھ میں آپ کو future projection بھی لگانا پڑے گا اس کے لیے آپ کو Earth system model کی ضرورت پڑے گی the result suggested that warming cause and increase in Ralph extremis within region of high elevation in the northern hemisphere یہاں پر یہ کہا چیزیں گرم ہو رہی ہے warming ہو رہی ہماری دھرتی تو اس کا سیدھ سیدھ جو اثر ہے جو ہمارا northern hemisphere ہے وہاں پر جو پہاڑی region ہے یہاں پر اس کا اثر سب سے زیادہ ہم کو دیکھنے کو ملے گا وہ ہم average کی بات کر لیں تو intensity ہے تیورتہ ہے 1 degree centigrade of warming 1 centigrade یہ دھرتی گرم ہوگی تو آپ یہ سمجھ لیجئے کہ 15% کی increase آپ دیکھنے کو ملے گا پانی میں وہ ہم بات کریں کہ جو low altitude والا area ہے high altitude والا area ہے تو دونوں میں کتنا انتر ہمیں دیکھنے کو ملے گا تو یہ جو انتر ہے approximately double that of low altitude low altitude میں دو ہے تو آپ high altitude میں دیکھیں گے یہ جو چیز ہے یہ جو rate ہے یہ جو در ہے وہ 4 ہو گئی ہے Highlighting the increased vulnerability of mountainous region to the extreme precipitation جو اس بات کو بتاتی ہے کہ یہ mountain والا area ہے یہ high rainfall کو face کرنے والا ہے انہوں نے utilize کیا تھا دونوں ہی climate re-analyse data set کا and future model projection تا کہ یہ پتا لگایا جا سکے کہ یہ increase ہو رہا ہے due to warming induced shift from snow to rain سب سب پہلا جو سیمٹم رہے گا سانس سمبند دکھت رہے گی COVID-19 کے دوران لیکن جو concern چنتائیں ہیں وہ ہے involvement of the other organ لیکن دکھت والی بات یہ ہو گئی ہے جو other جو انگ ہے انسان کے وہ بھی پرباویت ہو رہے ہیں جیسے heart کی ہم بات کریں in addition to heart related complications occurring during the course of infection an increase in the frequency of cardiovascular event has also been noted for several months following the infection یہ پر آپ دیکھیں گے کہ کسی کو corona ہو گیا ہے تو اس کو cardiovascular event ہم کو دیکھنے کو مل جا رہے کچھ country ایسی ہیں جیسے جیسے نوروی ہے آسٹریلیا یہاں پر ہم نے observe کیا ہے کافی زیادہ mortality rate کو during the relativity banan omicron variant a significant portion of which is attributed such event اس کے ساتھ میں جو traditional risk factor ہے جیسے کہ تماغھو کا استعمال کرنا high cholesterol کا ہو جانا COVID-19 نے recognize کیا ہے as additional risk factor for cardiovascular disease تو کل ملا کر کہ تماغھو کا استعمال نہیں کرنا ہے cholesterol جمع نہیں ہونے دینا ہے یہ چیزیں ہو رہی ہیں تو آپ یہ سمجھ لیجئے کہ cardiovascular disease بھی آپ کو ہو سکتا ہے ہردائی کی بات کری جاتی ہے جو کہ ایک ایسا انگ ہے جو کانٹینیوز کام کرتے رہتا ہے بینا کسی break کے پورا جیون بھر could suffer from problem occurring in its muscle یہاں پر آپ لیکن دیکھیں گے کچھ problem کو فیس کر سکتا ہے اس کی muscles میں blood vessels میں اور nervous system اس کے بعد ہم سیدھے چلتے ہیں national water mission سے related تو جو water mission کے انترگر سرکار نے 2024 کا time period نردھارت کری تھی کہ اتنے time period تک ہم اپنے لقش کو پورا کر پائیں گے تو 2024 کے لئے جو آپ نے target رکھے تھے اس میں آپ کو delay ہونے والی آپ اس کو پورا نہیں کر پائیں گے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ only three out of four rural household are likely to have drinking water tap connection by 2024 2024 2024 تک آپ کو 4 میں سے 3 جو household ہیں 4 میں سے جو 3 گھر ہیں कیول وہیں پر آپ کو جو دیکھنے کو ملے گا پینے کا پانی ہے جو کی سرکار نے tap water کے ماد دیم سے available کر آئی ہے work has not even begun in 5% of homes آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ یہ گاؤں میں ڈنکی بنائے گی ڈنکی سے پھر پائپ بچھائی گی پینے کے پانی کا پائپ بچھائی گی ڈنکی کا پانی اس پائپ کے ماد سے آپ کے گھر میں سرکار جو ہے بچھانے کا ٹارگٹ رکھی ہے اس کو ہی سرکار نے ہر گھر جل یوج نام دیا ہے اس کے انترگ جتنے بھی جو رورل ہاؤس ہول ہیں جتنے بھی جو گھر ہیں انڈیا میں ان کو آپ پوٹیبل وارٹر کنیکشن ایوی لیور کرائیں گے دوہزار چوبیس تک اس کی جو جل جیون میسن ہے اس ہی کے انڈر میں یہ کام کیا جائے گا لیکن دوہزار چوبیس کا جو ڈیٹا دوہزار چوبیس کا جو ٹارگیٹ آپ نردھاری کریں وہ پورا ہونے والا نہیں کیول پچھتر پرسنٹ آف ویلیج ہومز آر لائکل تو ہیوی ٹیپ ڈیلیوری ڈرنکنگ وارٹر بائی دوہزار چوبیس دوہزار چوبیس تک سرکار کیول 75% کام کر پائے گی ایسا یہاں سٹڈی میں سامنے آیا ہے سرکار کتے بھی بڑا بتا سکتی ہے لیکن آپ یہ کہ سکتے ہیں کہ 2019 میں اس کو سرکار نے چالو کری تھی ای ٹائم only 16% آف رورل ہاؤس ہول ہی تی وارٹر اس ٹائم میں آپ دیکھیں گے ماتر 16% لوگوں کے گھروں میں ہی بس نل سے پانی آف لگوں کا کہنا ہے سیو آف چولنجز بھی آپ کو دیکھنے کو ملیں گے جیسے کہ کرونا آگیا ٹھیک ہے اے ڈرث آف پالیفائیڈ manpower in state اس state میں یہ ہو سکتا ہے manpower کی گمی ہے the skill of exercise کتنے بڑے پیوانے پر ہم exercise چلا رہے ہیں اس کے ساتھ میں کوئی state specific reason بھی ہو سکتا ہے and even ongoing russia ukraine war may affect your work russia ukraine war بھی ہمارے کام مکاز کو پر بھاویت کر پا رہا ہے اس لئے ہم کہ سکتے ہیں کہ کچھ کچھ راج نہیں بس جو ہے speed کو pickup کر بھائی تھا وہیں سرکار کہ رہی کہ نہیں pandemic کے چلتے چلتے اس میں delay ہو رہا ہے کوئی کہ رہا ہی ukraine war کے چلتے چلتے ہمیں shortage جا رہی ہے steel and cement کی جو کی critical مانے جاتے ہیں manufacture and connection on metal pipe اب ہم جب ہمیں metal کے pipe ہی نہیں مل پائیں گے تو ہم نل سے چل کیسے کر کے لگا پائیں گے اس ہمارے environment سے direct relate کر دی ہے تو ہمارے پاس میں ابھی تک پرکرتک سمپدہ کتنی available ہے ہمارے پاس کتنے جیو جنتو ابھی تک available ہو پائے ہیں اور ان کی ہم study کر پائیں اس کو لے کر کے یہ article لکھا گیا اس کو discuss کر انڈیا نے 664 نئے animal کی species کو add کیا ہے اور 349 taxa کو add کیے ہیں اپنے flora میں تو جیو کی سنخیہ ہے 644 اتنی پرکار کی پرجاتی ہم کو دیکھنے کو ملی ہے اور وحی 349 قسم کے ہم کو flora دیکھنے کو ملے 2022 میں جو کی biggest number of discoveries مانا جا رہا ہے animal and plants کی یہ ہمیں دیکھنے کو ملی تھی کیرلا سے سب سے زیادہ جو discovery ہوئی ہے وہ کیرلا سہی ہوئی ہے animal اور plants کی جو کی contribute کرتا ہے لگ بھق 14% of the new species and new record ایسا کہنا ہم بات کریں کچھ جو major fauna species ہیں جن کو discover کیا گیا ہے are three new species and one new record of mammal یہاں پر آپ کو تین تو الگ species مل گئی اور ایک ڈھو ہم کو mammal ملا ہے two new records of birds پکچیوں کے دو نئے ریکارڈ ہم کو دیکھنے کو ملے thirty new species ہم دیکھنے کو ملی اور دو ڈھو ریکارڈ ہم دیکھنے 28 نئی species میں جوڑی ہیں اور 8 new record کے طور پر فس کو جوڑا گیا ہے